پاکستان کی سیاست دلچسپ رخ اکتیار کر چکی ہے آج کل سیاسی جماعتیں عدم اعتماد عدم اعتماد کھیلنے میں مشغول نظر آتی ہیں ایک طرف سندھ میں لانگ مارچ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے تو دوسری طرف مرکزی حکومت گرانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ستائیس فروری بروز اتوار کو کراچی سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا آگاز کر رہی ہے دوسری جانب اقتداری جماعت تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سندھ اور پنجاب کے بارڈر کمو شہید سے کراچی کے طرف اپنے لانگ مارچ کا رکھ کرتی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی قیادت پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کر رہے ہیں تو تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آگاز کل شام تحریک انصاف کے سینئر وائز چیئرمن اور وزیر مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مشہید سے کر چکے ہیں یہ مارچ دھرکی میر پور ماتھلو گھوٹکی سے ہوتا ہوا سکھر پہنچے گا جہاں سے سکھر اور سکھر سے لڑکانا پھر نواب شاہ اور دیگر ازلا سے ہوتا ہوا کراچی پہنچے گا دوسری طرف پیپی کا لانگ مارچ سندھ سے دارو خلافہ کراچی سے شروع ہوگا جو سندھ اور پنجاب کے مختلف ازلا سے ہوتا ہوا پاکستان کے دارو خلافہ اسلام آباد پہنچے گا دیکھنا یہ ہے کہ یہ مارچ اسلام آباد پہنچ کر دھرنے کا روپ اختیار کرتا ہے یا اس سے پہلے ہی حکومت چل بستی ہے